کیا دلی کے بورڈر پر کسان کم ہو رہے ہیں؟ کیا آندولن کرنے والے کسان گھر لوٹ رہے ہیں؟ صبح سے ہم ان دونوں سوالوں کا جواب تلاش کر رہے ہیں آج ہمارے تین ریپورٹرز صبح سے دلی کے لگ لگ بورڈرز پر تھے صبح گازیپور بورڈر پر ٹینٹ خالی تھے، بھیڑ نہیں تھی شام کو بھی ہمارے ریپورٹر گازیپور بورڈر پر پہنچے تو مہاں منچ پھر خالی دکھائی دیئے یہی حال سنگھو بورڈر کا بھی تھا گازیپور بورڈر 28 تاریخ کے بعد کسان آندولن کا کیندر بن گیا تھا لیکن اب یہاں کیا ستھیتی ہے؟ ٹینٹ ہے جس میں آپ کو لوگ دکھائی نہیں دیں گے ایسے ٹینٹ یہاں پر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں لیکن اب ان ٹینٹ میں لوگ نہیں ہیں یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو دکھے گا یہاں پر کمبل ہے، رضائی ہیں لیکن لوگ یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں بورڈر پر کتنے کسان بچے ہیں اتنے لوگ بچے ہیں کہ راکیش ٹکیٹ اونگلی پر گن سکتے ہیں یہاں پر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کی سنکھیا لگاتار کم ہو رہی ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ کیمرہ ادھر نہیں گیا کیمرہ ادھر نہیں گیا ہم ٹینٹ سٹی میں بھی گئے منچ پر بھی پہنچے لنگر والی جگہ پر بھی گئے سب کا ڈھانچہ تو تھا لیکن جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے اتنے کسان نہیں تھے صبح کی تصویر آپ نے دیکھی شام کو سمواداتا گونی کا اروڑا گازیپور بارڈر پہنچی ہم اس وقت گازیپور بارڈر پر ہی موجود ہے اور گازیپور بارڈر پر NH9 کی تصویر ہم آپ کو پوری دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اب یہاں سے لوگوں کے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ایک بار پھر سے اور یہاں پر جو تمام تمبو لگے ہوئے تھے اب ان تمبو میں لوگوں کی سنکھیا جو ہے وہ کافی کم دیکھنے کو مل رہی ہے تصویروں میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھیڑ پہلے تھی وہ بھیڑ اب ایسی دکھائی نہیں دے رہی ہے آپ کو ہر جگہ پر ٹینٹ کے آسپاس اکہ دکھا لوگ دکھائی دیں گے کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں پر کئی دنوں سے بنے ہوئے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کئی دنوں سے تھے لیکن اب وہ واپس جا رہے ہیں جو آپ کو زیادہ لوگ دکھائی دیں گے وہ صرف منچ کے آسپاس ہی دکھائی دیں گے کیونکہ جو تمام کسان لیتا ہے ان سے یہاں پر لوگ ملنے کے لئے پہنچے لیکن جیسے جیسے اندھیرہ ہوتا جاتا ہے رات ہوتی ہے تب دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے یہاں سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں ہم آندولن کرنے والے کسانوں کو ڈھونٹے رہے نہ وہ دکھے نہ ٹریکٹر دکھے ٹینٹ دکھے بھی تو خالی ملے آج یہاں پر تصویر پھر سے بدلی ہوئی ہے اور یہ تصویر پچھلے کچھ دنوں سے بدلی ہوئی ہے جہاں پر پہلے ٹریکٹر ٹرولیز کی لمبی کتار ہوتی تھی وہاں پر اب ٹریکٹر ٹرولی کی سنخیہ کم ہو گئی ہے جو تمام تمبو یہاں پر ہوتے تھے وہ تمبو اب یہاں سے کم ہو گئے ہیں اور جو لوگوں کی سنخیہ کسانوں کی سنخیہ ہوتی تھی وہ سنخیہ بھی اب کافی کم ہو گئی ہے دراصل یہ پوری جو سڑک ہے یہ پہلے بھری رہتی تھی یہاں پر گاریاں کھڑا کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی صرف واہنوں کو نکلنے کے لیے ایک یوٹن دیا جاتا تھا اور جو بیریکٹ ہے اس بیریکٹ تک بھی تمبو چلے گئے تھے لیکن اب یہ تمبو یہاں سے جا چکے ہیں جو پردشن کاری اس میں شامل ہوئے تھے وہ بھی اب دھیرے دھیرے جا رہے ہیں بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے بارڈر پر حالات ٹھیک ہے سید نظیر کی ریپورٹ دیکھتے ہیں سنگو بارڈر پر وہ موجود تھے یہاں ٹین ٹریکٹر تو دکھائی دے رہے تھے لیکن گنتی کے نام پر دس سے بارک کسان نظر آئے جہاں لاکھوں کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اب درزن بھر نظر آ رہے تھے منج پر جہاں بھاشن ہوا کرتا تھا اب گنتی کے پچاس لوگ نظر آئے اب سوال یہ ہے کہ تیراسی دن بعد ایسی تصویر آئی کیوں کسان آندولن سے بھیڑ کیوں کم ہو گئی کسان آندولن سے ٹریکٹر والے کسان کہاں چلے گئے اس کی چار سٹوری ہے پہلی سٹوری کہتی ہے کہ یہ آندولن پولیٹیکل ہو گیا ہے دوسری سٹوری کہتی ہے موڈی جو کہہ رہے ہیں اب سمجھ آ گیا ہے تیسری سٹوری کہتی ہے فصل کا ٹائم ہو گیا ہے کھیتی ضروری ہے چوتھی سٹوری کہتی ہے کسان آندولن تو ٹھیک لیکن راشت کی قیمت پر نہیں ایک ایک سٹوری کے پیچھے کا وشلیشن کریں گے کیوں کم ہو رہے ہیں آندولن کاری کسان اس کی سب سے پہلی کہانی کہتی ہے کہ کسان آندولن پولیٹیکل ہو گیا ہے جب آندولن کھڑا ہوا تھا تب بپکشی پارٹیوں پر آندولن کی بیکنگ کرنے کے عروپ لگے تھے کسان نتاؤں نے بھی منج پر آج نتاؤں سے دوری رکھنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن 26 جنوری کی گھٹنا کے بعد دعویٰ دعویٰ رہ گیا کسان آندولن کے سمرتھن میں کئی پارٹیاں کھل کر سامنے آگئیں آندولن اسطل پر کئی نتاؤں دکھائے دیئے پارٹیاں پریٹر پر سرکار کے خلاف اتر آئیں مہا پنچائت کے منچوں پر سرکار ویروڈھی بھاشن ہونے لگے اس کے بعد سے ہی یہ لگنے لگا کہ کسانوں کے حص سے زیادہ آندولن رازنیتک ہو گیا ہے کسانوں کے دورے میں کسانوں کے ساتھ پانچ جن سبھائیں کی پرینکہ گاندھی بھی 35 سے زیادہ ٹویٹ کر چکی ہیں کسان مدے پر 27 دنوں میں 10 دنوں کے شیڈیول ہیں اب تک پانچ مہا پنچائت وہ کر چکی ہیں پردھان نتری جی کہتے ہیں کہ یہ جو کانون بنے ہیں یہ کسان کی بھرائی کے لیے بنے ہیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ کسان کی بھرائی کے لیے بنے ہیں آپ کے کانون تو جب کسان بنا کر رہا ہے جب کسان کہہ رہا ہے کہ رہیہ بھرائی آپ کے کانون نہیں چاہیے بeland سب کھائی پاؤی اورید بھرائی آپ کے کانون؟ بھرائی آپ